آپ کی پارٹی کے قائد اور آپ کے پارٹی کے لوگوں نے اس میں آپ کو کتلا سپورٹ کیا ہے دانیج بھائی میں کسی جاگردار وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوں میں نے مجھ جیسا آدمی اس ملک کے کرٹ پولٹیکل سسٹم میں کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا مجھے میں ایم پی اے بنا منسٹر بنا آئیٹی منسٹر بنا پھر ناظم بنا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا اسی طرح سے گونہ اور منسٹر یہ وہ سارے لوگ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ہم نے اس پاکستان کے کرٹ پولٹیکل سسٹم سے ایم کی ام نے الطاق بھائی نے بغاوت کیے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے ہمیں سزا بھی گگرنی پڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو اگر میں پیسے دے کر بیس کروڑ روپے دے کر الطاق بھائی کو میں یہ سیٹ لیتا تو میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا اور کہتا کہ جی مجھے ابھی جو آپ اپنی پالیسیز مد دیں پہلے اپنے پیسے بنا لوں اور پھر میری مرضی ہوتی کہ میں نے اس سیٹ خرید ہی گیا آپ کی سپورٹ نہیں ہے میں نے تو ایک روپے بھی خرش نہیں کیا اس سیٹ کو میرا تو ایک بھی ووٹڈ لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے لوگوں نے جب تین ہو نیو مصطفیٰ کمال کریئرز بیک کون جانتا تھا مصطفیٰ کمال کو تاو بائی نے ایک انون آدمی کو لاکر کھڑا کر دیا کہہ دیا کہ اس کو ووٹ دو لوگوں نے ووٹ دے دیا اس وقت تو لوگوں کو پسا نہیں تھا مصطفیٰ کمال کون مصطفیٰ کمال ہے آج بھی لوگوں نے مصطفیٰ کمال کو ووٹ نہیں دیا میں نے بھی لوگوں کے لئے کام نہیں کیا ہے مینڈ یو میں نے لوگوں کے لئے کام نہیں کیا مجھے تو اپنے قائد کی کمیٹمنٹ کو پورا کرنا تھا میرا کمیٹمنٹ میرے لیڈر سے ہے اس لیے کہ میں نے آنکہ لوگوں کو نہیں بتایا کہ بھئی لوگوں میں نے جب الیکشن لڑا تھا کہ بھئی میں تو آنے لیے یہ کروں گا وہ کروں نہیں میرے لیڈر نے کمیٹمنٹ کیا تھا لوگوں سے تو مجھے تو اپنی لیڈر کی کمیٹمنٹ جو میرا کمیٹمنٹ میرے لیڈر سے مجھے وہ پورا کرنا ہے اور اس کا کمیٹمنٹ مجھ سے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ کراسی کے رہنے والے یہ کہ آدمی کا حساب میں تم سے لوں گا یہ سارے کام ہوگا یہاں پر میں کہنا کہ اگر میری پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی میرے لیڈر کی پالیسی نہیں ہوتی تو آج میں لیاری میں پانی کی لائن نہیں ڈال سکتا تھا آج میں بابا آئیلنگ بھیٹ آئیلنگ سوالہ آباز شمسکیر میں پانی کی لائن نہیں ڈال سکتا تھا آج میں کماری ٹاؤن میں چون کلومیٹر جو ہے وہ اڑک تالیس گوٹوں کے درمیان میں سڑک نہیں بنا سکتا تھا جہاں پر لوگوں کو نکلنے میں بارش ہو جاتی تو دس دس دن لگتے تھے نکلنے میں ان کو وہاں سے جب بیمار ہو جاتے تھے تو ان کو دو دو راتوں تک ان کو سفر کرنا پڑتا تھا آج وہاں پر آپ جائیں تو لگیری روڈز بنیں گی آپ بھی نہیں گئوں گے وہاں پر کراچی کے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس طرف نہیں گئوں گے اڑتالیس فورٹی ایٹ گوٹوں کے درمیان سے ہم نے روڈ بنائے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے ویجن سے کیا نہیں